اللہم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ وہ زمین پہ سو رہے تھے اور اٹھے اور ایک نظر ستاروں پہ ڈالی ایک نظر ستاروں پہ ڈالی اور فرمایا کہ اے نوف اے نوف ابن فضالہ بکالی سو رہے ہو یا جاگ رہے ہو تو میں نے کہا کہ امیر المومن میں جاگ رہا ہوں میں جاگ رہا ہوں فرمایا اے نوف خوشکبری ہو توبہ ہو توبہ ہے نہیں جنت کا ایک مقام ہے جنت جیسے ویل ہے جہنم کا ایک کون اسی طرح توبہ ایک جنت کا مقام ہے کہا کہ خوشکبری ہو جنت کا وہ مقام ہو توبہ زاہدین کے لئے جنہوں نے دنیا میں زہد اکتیار کیا جنہوں نے دنیا میں زہد اکتیار کیا اور پوری طرح آخرت کی طرح متوجہ رہے پوری طرح آخرت کی طرح متوجہ رہے یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے زمین کو اپنا فرش قرار دیا مٹی کو اپنا فرش قرار دیا زمین کو اپنا مٹی کو اپنا فرش قرار دیا پانی کو خوشگوار شربت قرار دیا پانی کو خوشگوار شربت قرار دیا قرآن کو سینے سے لگایا دعا کو ڈھال بنایا اور پھر حضرت عیسیٰ کی معنی دنیا کی محبت سے الگ رہے بس بعض چیزیں ہمارے نصیب میں ہوتی ہیں بعض چیزیں ہمارے نصیب میں نہیں ہوتی ہیں زہد یہ ہے کہ جو نصیب میں ہیں اسے صحیح استعمال کریں اور جو نصیب میں نہیں ہیں اس کے لئے مایوس نہ ہوں وہ ہمارے نصیب میں نہیں ہیں یہ مادی زندگی کا ایک قانون بس زاہد وہ ہے جو چیز نصیب میں ہے اس پہ خوش رہے کانے رہے اور جو چیز نصیب میں نہیں ہے اس پہ مایوس نہ ہو کہ سورہ حدید نے آکے حقیقت زہد ان دو جملوں میں بیان کی ہے سورہ حدید نے لا تأساؤ علا ما فاتکم گمگین نہ ہو اس چیز پر جو تم سے فوت ہو چکی ہے و لا تفرہو بما آتاکم اور اطراؤ نہ تکبر نہ کرو اس پر جو تمہارے پاس آئی جو تمہارے پاس آئی ہے امام علی علیہ السلام نے اس سورہ حدید کے ان دو جملوں کی تفسیر یہ کی ہے کہ یہ زہد کی حقیقت یہ دو جملے زہد کی حقیقت زاہد وہ ہے جو آنے والی چیز پر مگرور نہ ہو کیونکہ ہمیشہ کے لئے تو نہیں آ رہی اور جانے والی چیز پر مایوس نہ ہو کیونکہ وہ ہمیشہ کے لئے تھی نہیں ہمیشہ کے لئے تھی نہیں بس ایسی خوشحالی جو ہمیں اطاعت اور ذمہ داری سے روکے امام فرما رہے ہیں جائز ہی نہیں ایسی مایوسی جو ہمیں اطاعت سے روکے جائز ہی نہیں ہاں مایوسی بنتی ہے نماز شب پہ مایوس ہو جاؤ لیکن بھرپور طریقے سے تیاری کر کے آو دوبارہ ایسی مایوسی نہ ہو کہ میں نے آئندہ پڑھنی نہیں مایوسی بنتی ہے کہ مجھ سے نوافل رہ گئے امام نے کہا کہ اگر کسی کے نوافل رہ گئے ہیں دن کے تو رات میں قضا کرے رات کے رہ گئے ہیں تو دن میں قضا کرے بس یہ قانون دیا ہے بس یہ نہیں ہے کہ آپ مایوس ہو جائیں اور کہیں کہ میں نے ذمہ داری ادا نہیں کرنی ٹھیک امام نے فرمایا کہ دنیا تجارتگاہ ہے اور اس تجارت کی جگہ میں زندگی دینی ہے ہم نے اور زندگی کی قیمت ہم نے لینی ہے یا زندگی کی قیمت جو لینی ہے یہ یا تو مساوی ہو یا اس سے بہتر ہو یا اس سے بہتر ہو بس امام فرماتے ہیں کہ اب آخری جملے اے نوف جناب دعود رات کے ایک حصے میں اٹھے اور فرمایا کہ یہ وہ گھڑی ہے جس میں بندہ اٹھے دعا مانگے دعا مستجاب ہو سہر کے اوقات سوائے اس کے کہ جس کا ظالم حکومت میں حصہ ہو یا ظالم حکومت سے راضی ہو ظالم حکومت کا حصہ ہو یا ظالم حکومت سے راضی ہو اس کی دعا قبول نہیں ہوتی دعا قبول نہیں ہوتی بس امام حسن فرماتے ہیں کہ ظالم سے دشمنی کرو اور مظلوم کے آن بنو مہین بنو اب یہ مہین بننا ضروری نہیں ہے کہ ہم تلوار اٹھا کے چلے جائیں بلکہ مہین بننا یعنی ہم ظالم سے نفرت کرنا ہے ظالم کو پسند نہیں کر رہے جناب موسیٰ علیہ السلام کی دعا یہ جناب موسیٰ کی قرآن کریم نے دعا ذکر کی ہے رب اے میرے پروردگار جناب موسیٰ گذب خدا کے مظہر ہیں یہ صرف جناب عیسیٰ رحمت خدا کے مظہر ہیں یہ گذب خدا کے مظہر ہیں کیا کہ فرماتے ہیں رب بما عنامت علیہ اے میرے پروردگار جو تُو نے مجھ پہ نعمت نازل کی ہے یعنی رسالت جو رسالت تُو نے دی ہے فَلَنْ أَكُونَ زَهِيرًا لِلْمُجْرِمِينَ میں کبھی بھی مجرموں کا پشپنا نہیں بنوں گا مددگار مجرموں کا نہیں بنوں گا جرم کرنے والے کا مددگار میں نہیں بن سکتا میں مظہر کس کا ہوں مظہر ہوں تیرے گذب کا خدا وزیاد میری رسالت تیرے گذب کا مظہر ہے بس میں کبھی بھی مجرم کا مددگار نہیں بنوں گا یہ نعمت ہے تیری کہ میں کس کا نہیں بن رہا مددگار مجرم کا بس امام اس حکمت نمبر ونزیرو تری میں امام پہلے حصے میں جناب نوف بن فضالہ بقالی کو فرما رہے ہیں کہ زاہدین کے لئے خوشخبری ہے جنت کا عالی مقام ہے کیونکہ زاہدین سورہ حدید کے ان دو جملوں پر پورا اتر رہے ہیں کون سے جو چیز گئی ہے فوت ہو چکی ہے اس پہ گمگین نہ ہو مایوس نہ ہو اور اتراؤ مت اس پر جو تمہارے پاس آئی ہے بس یہ دو نکتے اگر ہمارے ہاں حل ہو جائیں آنے والی چیز پہ آنے والی چیز پہ اترانہ مت اور جانے والی چیز پہ مایوس نہ ہو خدا یہ ہمیں توفیق دے کہ ہم پہلے حصے بھی پورا اتریں اور دوسرے حصے میں امام فرماتے ہیں کہ رات کے سہر کے وقات میں اٹھو خدا تمہاری دعاوں کو قبول کرے گا گھڑی ہے بہترین سوائے ایک ایسے شخص کی جس کی دعا قبول نہیں ہوتی جس کا ظالم حکومت میں حصہ ہو یا ظالم حکومت کا معاون ہو یا ظالم حکومت کو چاہنے والا خدا ہمیں بھی یہ توفیق دے صل اللہ علیہ محمد اہل بیت حتیبینت تاہری